نحمده و نصلي و نصليم و علی حبیبه الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکته صلونا علی النبی صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسوله النبی الكریم نحن على ذلك لمن شاہدین و شاکرین والحمدللہ و رب العالمین آئیے مرافضہ مل کر عقید و جہاں سرور عالمین صلو اللہ علیہ وسلم کی بارگاہی بے کسپناہ میں درد و پاک کا نظرانہ یقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ وسلم صلواتم و صلواتم و صلواتم و علیہ وسلم صلواتم و صلواتم و صلواتم و صلواتم و علیہ وسلم قرآن کریم کی جس آیت و بارکہ کی منتلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس آیت و بارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب سرورِ عالم نورِ مجسم صلواتم و علیہ وسلم کی ازار پر درود پڑھنے کا ذکر فرمایا اور تمام مؤمنوں کو حکم دیا کہ تم میرے محبوب پر درود اور سلام کو پھیجو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ جو درود پاک کا ورد کرتے ہیں صلوات و صلواتم و تنظران عقیدت پیش کرتے ہیں اس زمنے میں کبھی کبھار ذکر ضرور ہونی چاہیے کہ ہمیں کیوں درود پاک پڑھنی چاہیے اور کیوں صلوات و سلام کا نظرانہ پیارے آقا صلو اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے رہنا چاہیے درود اور سلام یہ معنوی اعتبار سے بھی اور لفظی اعتبار سے بھی دونوں الگ الگ چیزیں ہیں اور اس کے فوائد احادیث طیبہ میں بزرگان دین نے بہت ہمیں بتائے اور آج پوری دنیا میں لوگ درود پاک کا ورد کرتے ہیں حتیٰ کہ حالت نماز میں بھی ہمیں درود پڑھنے کا حکم ہے اور سلام پڑھنے کا حکم ہے اور پوری دنیا میں نمازی اللہ تبارک و تعالی کی پیارے محبوب رسول کائنا صلو اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حالت نماز میں بھی درود اور سلام پیش کرتے ہیں اپنے جانکاری کی اعتبار سے یہ ہے کہ درود اور سلام کے پڑھنے کے انداز میں تو اختلاف ہے لیکن درود اور سلام کے پڑھنے پر کسی کا اختلاف نہیں یہ سب کا اختفاء دنیا میں جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں عقائد و نظریات کی جتنے بھی اختلافات ہیں سب کے نزدیک آقا صلو اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود اور سلام بھیجنے کی تعلق سے سب کی رائے ایک ہے اور حالت نماز میں سب درود اور سلام پیش کرتے ہیں آپ یہ اندازہ کریں بڑی بڑی کتابیں اور بہت سارے بزرگان دین نے پڑی بڑی کتابیں تحریر فرمائی ہیں درود اور سلام کے تعلق سے ایسا کیوں میں ایک زمن میں آپ کے ذہن تک یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ایک بزرگ اور بہت بڑے فقی ہیں ان کا خود کا کہنا ہے ان کا یہ کہنا ہے اگر ہم عبادتوں کو فضیلت کے اعتبار سے دیکھیں اور ایک نظریے سے انہوں نے کہا کہ تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت وہ درود شریف کا پڑھنا ہے اچھا یہ جملہ یہ عجیب سا لگ رہا ہے کہ تمام عبادتوں میں نماز بھی عبادت ہے روزہ بھی عبادت ہے حج بھی عبادت ہے زکاة بھی عبادت ہے تو یہ تمام عبادتوں میں درود و سلام جو عبادت ہے یہ سب سے افضل ہے یہ جملہ ایک عجیب سا ہمیں بھی محسس ہوا لیکن جب انہوں نے اپنی بات رکھی تو کچھ بات سمجھ میں آئی کہ بات دیکھئے کبھی کبھی جملوں کی کئی اعتبار ہوتے ہیں کئی وجہ ہوتی ہیں جب ہم انہوں اجوہات کے بنیاد پر دیکھیں گے تو پھر یوں کہنا پڑے گا جیسے ہم آپ کے سامنے ایک مثال پیش کریں ایک شخص عالم دین ہے اور اس عالم دین کے جو باپ ہیں وہ غیر عالم ہیں وہ عالم نہیں ہیں تو باپ کا مرتبہ قرآن میں مسلم ہے قرآن نے فرمایا باپ کا جو مرتبہ وہ تو کوئی بیٹا پاہی نہیں سکتا اگر بیٹا ہے لیکن یہ بھی ہے کہ جب کوئی عالم ہوتا ہے اس کا مرتبہ بہت ہے بہت اس کا مرتبہ ہے تو اب یہاں پر ہم کیا سمجھیں کہ جو عالم بیٹا ہے اس کا مرتبہ زیادہ ہے باپ سے یا کہ جو باپ غیر عالم ہیں ان کا مرتبہ باپ ہونے کیسے سے زیادہ ہے کیا سمجھا جائے کسی سے پوچھا جائے ان دونوں میں مرتبہ کس کا ہے اگر عالم کو دیکھتے بیٹا کا مرتبہ ہونجا باپ کا مرتبہ کم اور باپ کو دیکھیں تو رشتے کے بعد سے بیٹا ہے اس لئے باپ کا مرتبہ زیادہ ہے تو یہاں پر ہمیں سمجھنا بھی پڑے گا ماننا بھی پڑے گا کیا بحیثیت باپ جب باپ کی بات آئے گی تو باپ کا مرتبہ آلہ ہے اور جب عالم دین کی بات آئے گی تو بیٹے کا مرتبہ آلہ ہے اسی طریقے سے یہاں پر جو درود و سلام کو جو کہاں تمام عبادتوں میں سب سے افضل اسے جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب کے تعلق سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ سلم سے محبت کے اعتباد سے اور پھر یوں دیکھیں کہ یہ وہ عمل ہے کہ تمام دیگر جتنی بھی چیز ہیں جیسے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے جتنی بھی عبادت ہیں ان سب میں یہ کیا کرتے ہیں بندے یعنی لوگ آدمی امتی وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں یہ کیا ہے اللہ کی عبادت ہے اور یہ تمام عبادتوں کو اللہ کا حکم ہے کہ اے لوگو تم نماز پڑو روزہ رکھو حج کرو زکاة دو یہ لوگوں پر یہ صرف حکم ہے لیکن جو دروش شریف ہے اس کے تعلق سے اللہ رب قدیر نے اشار کرمایا اے لوگو تم بھی کرو اور میں بھی کرتا ہوں تو اس میں یہ کتنا فرق ہے آپ اس بنیاد پر یہ وہ عمل ہے واحد عمل جو اللہ رب قدیر نے خود اشار تمہیا کہ یہ میں بھی کرتا ہوں میرے فرشتے بھی کرتے ہیں اے بندوں نبی پر تم بھی کرو یعنی اس عمل میں ہم تمہارے ساتھ ہیں اس بنیاد پر وہ عمل جس عمل میں فرشتے بھی ساتھ ہوں اور جس عمل میں اللہ بھی خود ساتھ ہو تو پھر اس سے بڑا عمل لیکن درود کا جو تعلق ہے وہ اللہ بھی کرتا ہے تو بندوں کے ساتھ اللہ شامل ہے اس لئے یہ وہ عمل جو اللہ کرے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تمام عمل میں عالی ہوگا یہاں پر چند درود پاک کی فضیلت آپ سنتے رہتے ہیں لیکن میں نے جب اس زمد میں باتیں ہمیں بھی اہم معلوم ہوئیں تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں آپ تک بھی اس کو پہنچانے کی کوشش کروں بہت اہم ترین بات کیا اہم کیا ہے وہ یہ اللہ تو اپنی نبی پر درود بھیجتا ہے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں کیوں کیوں بھیجتے ہیں یہ ہمیں بتانا ہے اللہ اپنی نبی پر درود کیوں بھیجتا ہے اور فرشتے نبی پر درود کیوں بھیجتے ہیں اور بندوں کو اپنی نبی پر درود سلام بھیجنے کیوں کہا گیا بات ہوئی ایک دوسری بات اللہ تبارہ کا و تعالیٰ نے اپنی نبی پر درود سب سے پہلے کب بھیجا فرشتوں نے نبی پر سب سے پہلے درود کب بھیجا اور امتیوں نے اپنی نبی پر سب سے پہلے درود کب بھیجا یہ بات جو ہے وہ ہمیں پہنچا نہیں آپ تک یہ اہم ترین بات تھی تو میں نے سوچا کہ جب ہم درود سلام کا ورد کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم اس کا پتہ بھی کر لیں اور وجہ بھی معلوم ہو جائے اب آپ دیکھیں اللہ تبارک وطالعہ نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ صلی اللہ تسلیم کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ تم حضرت آدم کو یعنی میں نے آدم کو پیدا کیا تم لوگ سجدہ کرو تو اللہ نے حکم دیا تو فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اسے فورا کہ جئے گیا تم بالکل نکل جاؤ یہاں سے یہاں سے نکل جاؤ اور ہمیشہ کے لئے نکل جاؤ تو ہمیشہ کے لئے نکل گیا مردود لانتی ہے لیکن آیا حضرت آدم علیہ نبی علیہ صلی اللہ تسلیم کو جو فرشتے سجدہ کیے تھے جو وہ سجدہ کون سا تھا وہ سجدہ تعظیمی تھا یا کہ سجدہ تعبدی تھا یعنی فرشتوں نے جو حضرت آدم علیہ صلی اللہ علیہ سلام کو سجدہ کیا وہ حضرت آدم کو آدم اللہ کا پیغمبر سمجھ کے سجدہ کیا یا کہ حضرت آدم کو اللہ سمجھ کے سجدہ کیا تو یہ سجدہ جب کسی کو معبود سمجھ کے سجدہ کیا جاتا ہے تو اس سجدے کو سجدہ عبادت کہا جاتا ہے یعنی عبادت کرنے والا سجدہ اور اگر کسی کی تعظیم کے لیے کسی کو اللہ نہ سمجھ جائے اسے اللہ کا بندہ سمجھ کے سجدہ کیا جائے سجدے کی دو قسم آپ نے سمجھ کیا تو اب آیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا تو ہے ہی نہیں تو اس لئے سجدہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کو ہے ہی نہیں اور اگر کسی نے سجدہ عبادت کسی کو کر لیا تو وہ کافر ہے وہ مشرق ہے تو وہاں جو سجدہ ہوا علیہ السلام اللہ نہیں وہ اللہ کے رسول ہیں اللہ کے بندے ہیں اللہ کے پیغمبر ہیں تو زائد بات وہاں سجدہ تعظیمی ہی ہو سکتا ہے لیکن پھر اس کو آپ نشن کر لیں حضرت آدم علی السلام کو سجدہ تعظیمی ہوا اور وہاں پر جائز تھا اور بھی دگر انبیاء اکرام کو جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یاقوب علیہ السلام اور دگر اور بھی انبیاء اکرام کہ ان کو سجدہ تعظیمی ہوتا تھا ان کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا تو لوگ وہاں سجدہ کرتے تھے لیکن شریعت محمدی میں سجدہ تعظیمی کسی کو جائز نہیں سجدہ تعظیمی جاننے کے بعد اب آپ خود سمجھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا اللہ کی حکم اسے وہ سجدہ کون سا تھا وہ سجدہ تعظیمی تھا تعظیم کے لئے اب اسے یوں سمجھیں حضرت آدم علیہ السلام کی افضلیت حضرت آدم علیہ السلام کی اشرفیت اور آپ کے اکرامیت کا اظہار کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ میرے پیغمبر ہیں لہٰذا تم ان کو سجدہ کر کے تم ان کے عزت اور ان کے احترام اور ان کے مرتبے کو قبول کرو مقصد یہ تھا کہ تم سے یہ مرتبے میں آلہ ہیں اور اس لئے میں حکم یہ دیتا ہوں کہ تم ان کو سجدہ کرو فرشتوں نے سجدہ کر لیا یہ کیا ہے سجدہ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی عزت کروائے گئی آپ کے اکرام میں سجدہ کروائے آگیا بچہ سمجھ جائے کہ آپ کے عزت آپ کے مرتبے کا اظہار کیا گیا فرشتوں کے درمیان لیکن اب یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر کیا ہے یہاں بھی نبی مکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ علیہ اس درود و سلام میں اتنی باتیں پوشیدہ ہیں اور وہ پوشیدہ کیا ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ 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 سلام کی افضلیت کون سی افضلیت تمام نبیوں میں افضلیت وہ کیسے بہت ساری چیزیں آپ سماکت تو کرتے ہیں بہت ساری اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ 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 لیکن درود و سلام کے تعلق سے بھی کسی نبی پر کسی نبی پر سوائے رسول کریم صلی اللہ علیہ کہ کسی نبی پر میں درود بھیجتا ہوں بلکہ صرف حضور پر کہا ہے کہ میں درود بھیجتا ہوں افضلیت یہ کہہ کہ نبی مقرم سرور عالم صلی اللہ علیہ 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 کا اظہار فرمایا اللہ رب قدیر میں کہ کسی نبی پر ہم نے درود نہیں بھیجا کسی امتیوں کو جتنے بھی انبیاء اکرام دنیا متشف لائے ان کی کسی امتی پر حکم نہیں دیا اللہ نے کہہ میرے بندوں اپنے نبی پر تم درود و سلام کا نظانہ پیش کیا کرو کسی امتی کو بھی حکم نہیں دیا اللہ نے لیکن امت محمد کو حکم دیا ہے افضلیت یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبوب کی افضلیت اور شان بتانے کے لئے کہ یہ میرے محبوب ہیں ان کی شان یہ ہے کہ میں درود بھیجتا ہوں اب آئیے اللہ تبارک و تعالی درود بھیجتا ہے اپنی نبی پر کیا فرائن اللہ و ملائکتہو یسولون على النبی اس آیت کری میں آپ دیکھیں جو انہ ہے لفظ انہ جب کسی کو کوئی کام کے لئے تاقید کیا جائے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے اور بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے اس کام کو ہر حال میں آپ کو کرنا ہے تو بہت تاقید جس میں آپ دینا چاہیں تو عربی میں عربی جملے میں اس جملے کے شروع میں انہ لاکر اسے بہت تاقید کی جاتی ہے کہ یہ کرنا ہی ہے تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں ایک تاقید کے ضمیر لاکر یہ بتایا کہ میں واقعی میں بھیجتا ہوں کوئی اس کو کچھ سمجھے نہ اس میں کوئی کمزور اعلان نہیں بلکہ بہت مضبوط اور میں بھیجتا ہوں اس پہ بھی گوھر کرنی کی ضرورت ہے کہ یہ تو قواعد کے اعتبار سے ہم کو بتاتے رہتے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ میں بھیجتا ہوں میں بھیجتا ہوں اس میں یہ نہیں کہ میں نے ایک مرتبہ بھیجا ایک بار بھیجا یا ایک مرتبہ بھیج دیا آئندہ مجھ بھیجنے کی ضرورت نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں اس لفظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میں ہمیشہ بھیجتا رہتا ہوں یہ ہے اس میں جو سجدے کے لئے کہا گیا حضرت آدم علیہ سلام کو یہ یادر کیے گا صرف ایک بار صرف ایک بار یہ حکم ہوا ہے پھر دوبارہ نہیں حکم ہوا وہاں تازیباً سجدہ کرائے گیا لیکن صرف ایک بار اور یہاں پر درود بھیجا گیا اور بھیجا جاتا ہے اور بھیجا جاتا رہے گا یعنی یہ اس میں ہے کہ یہ بھیجا ہی جاتا رہے گا یہ کب بھیجا گیا اب بھی بھیجا جاتا رہے گا یہ ہے اس میں اصل اب اسے پتہ یہ کرنا ہے ہمیں اللہ تبارہ وطالہ نے اپنی نبی پر کب سب سے پہلے درود بھیجا تو وہ یہ ہے کہ اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں آقا کریم سنور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہت مشہور حدیث ہے لیکن زمنا یہ اس موضوع پر ہے تو اسے سمجھنے کے لئے اسے ضرور سمات کرنے جلدی میں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے دریات فرمائے تمہاری تیری عمر کےتنی ہے تیری عمر کےتنی ہے تو دیکھا ہے پانچ عرب چار کروہ برس جب اسے کلکولیٹ کریں گے پانچ عرب چار کروہ برس یہ کتنی عمر ہے اور یہ نہیں بلکہ کہا کہ اس سے میں میں نے صرف اس تاریخ چمکتا دیکھا اتنے بار تو حقیقت میری عمر کتنی مجھے نہیں مال کتنی ہوئی اسے آپ دیکھیں گے اس سے پہلے سفصیدی کر لی جائے ٹھیک ہے تشیف رکھیں اتنی لمبی عمر حضرت جبرائیل علیہ صلی اللہ و تسلیم لیکن آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے کیا ارشاعت حرمایا آقا ارشاعت حرما ترماتے ہیں کہ جس تارے کو تم نے ستر ہزار برس کے بعد دیکھتے تھے اور بہتر ہزار مرتب تم نے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں تھا وہ تارہ وہ میں ہی تھا آقا ارشاعت ہماتے تو پتہ یہ چلا کہ آپ کی پیدائش جو ہے وہ آپ کی پیدائش حضرت جبرائیل عمین علیہ صلی اللہ و تسلیم سے بھی پہلے ہے اچھا کوئی بھی آدمی کہہ سکتا ہے کسی کی ذہن پیدہ ہوئے ہیں یہ تو ایک حدیث کے زمن میں روشنی میں ایسا کہا جاتا ہے کیا کوئی اور بھی ایسی مضبوط بات کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ 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 بھی پہلے ہے تو زائد سی بات ہے کہ اس سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں تو یہ جو لفظ ہے اس میں یہ بلکل اعلان ہے کہ ہر عالم کے لئے ہم نے آپ کو رحمت بنایا ہر عالم کے لئے کتابوں میں آتا ہے کہ ساٹھ ہزار تین سو عالم ہیں عالم ساٹھ ہزار تین سو عالم ہیں اتنے عالم اتنے عالم تو ہر عالم کے لئے آپ کو اللہ نے رحمت بنایا ہے ہر عالم کے لئے تو اس میں عالم اروہ بھی ہے یعنی جب انسان پیدا بھی نہیں ہوا انسان کی جسم کی تخلیق سے دو ہزار ورس پہلے انسان کی روحیں پیدا کی گئی ہیں انسان بنانے سے دو ہزار ورس پہلے اروہ عالم اروہ تو وہ بھی تو عالم ہے جب عالم اللہ کا ارشاد ہے ہم نے آپ کو ہر عالم کے لئے رحمت بنایا ہے تو کیا پیدائش ہے اگر ہم لیتے ہیں تو اس سے پہلے جو زمانہ گزرا اس سے پہلے پھر عالم اروہ تو اس وقت آپ رحمت ہیں یا نہیں تو قرآن کا اعلان بلکہ ماننا پڑے گا کہ اس وقت بھی آپ رحمت ہیں اور رحمت جب ہی ہوں گے جب آپ کی ذات ہوگی تب جب ذات ہے جب آپ رحمت ہے تو آپ کی ذات ہے تو اب آئیے ایک وہ عالم ایک اس عالم میں پہنچیے اپنی ذیہن کو لے جائیے کہ جب عرش نہیں تھا جب کرسی نہیں تھی جب زمین اور آسمان کچھ نہیں تھے جب کچھ بھی نہیں تھا تب وہ ایک عالم جب کچھ بھی نہیں تھا وہ ایک عالم تو اس عالم میں بھی تو اللہ کے نبی رحم جب ہر عالم بتایا جاتا ہے جو قرآن میں عالمین کا استعمال ہوا تو اس عالم میں بھی آپ رحمت تو اس کا مطلب یہ کہ اس عالم میں آپ کی ذات تھی اسی لیے جو علمہ اکرام آپ کے ذہن اور آپ سماعت کے حوالے یہ ایسا کہتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے جو اپنی ربوبیت کا اظہار کرنا مقصود ہوا تو اللہ رب قدیر نے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا یہی ہے وجود یہی ہے آپ کی اولیت جو کہا سب سے اولا و آلہ ہمارا نبی جو امام اشک محبت نے ہم کو سمجھایا بتایا سبر دیا وہ یہی سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی سب سے پہلے بھی ہمارے نبی ہیں اور سب سے آلہ بھی ہمارے نبی ہیں اس لیے کہ اللہ کے نور سے نبی کا نور وجود میں آیا اور پھر اسی نبی کی نور سے کائنات کا ہر ذرہ وجود میں آیا جب جس سے دوسرا پیدا ہو تو وہ سب سے آلہ ہے تو نبی کی ذات سب سے آلہ ذات ہے تو اب آیا پتہ کیا ملا کہ اللہ تبارک وطالہ نے جب اپنے محبوب کے نور کو اپنے نور سے الک کیا یعنی پیدا فرمایا تو اسی وقت سب سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کی ذات پر درود بھیجا اب وہ ٹائم فکس نہیں کر سکتے وقت مقرر نہیں کر سکتے لیکن یہ وہی ہے کہ اپنے محبوب کو جب الک کیا اپنے محبوب کے نور کو جب الک کیا تو سب سے پہلے اللہ تبارک وطالہ نے اپنی محبوب کے ذات پر درود اسی وقت بھیجا اب آئیے دوسری بات کہ فرشتوں نے سب سے پہلے اپنے نبی پر درود کب بھیجا تو اس کے تعلق سے یہ ہے کہ بہت سارے مفسرین اور محققین وہ جو ہمیں سبق دیتے وہ یہ کہ جب حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام تو تسلیم کا پتلت تیار ہوا اور پھر آپ کے جسم روح ڈالی گئی اور تو میں کتاب پڑھ رہا تھا تو ایک بہت بات اہم معلوم ہوئی کہ جو روح ڈالی گئی مٹی کا پتلہ بنا تھا یہ جسم مٹی کا بنا جب مٹی کا بنا یہ گوش کب بنا یہ تو مٹی یہ پتلہ تھا لیکن یہ گوش اور ہڈی میں کب تبدیل ہوا کہ جیسے روح ڈالی گئی سر کے طرف سے ڈالی گئی بس روح ادھر چلتی چلی گئی جسم ہڈی اور گوش میں بدلتا چلا گیا یعنی یہ مٹی گوش اور ہڈی میں جسم بدلتا چلا گیا ادھر جان پڑتی گئی روح پڑتی گئی اور ادھر جسم بنتا گیا مجسمہ تو پہلے ستہی آتا ہاں تو نور نبی کو پیشانی آدم میں چمکایا گیا تو بتاتے ہیں کہ جب وہ نور چمکا اس لئے کہ نام تو جنت میں بھی فرشتوں نے دیکھ لیا تھا نام نبی کی نام کو جنت میں بھی دیکھا تھا لیکن جب وہ نور یہاں چمکا تو اسی آیت میں یہ بھی ہے کہ جب اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس رات جس سہر میں جس دن جس تاریخ کو زمین پر آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود مسود ہوا یعنی آپ کے پیدائش بھی اُس رات تمام فرشتوں آقا دو جہاں صلی اللہ اب تیسری بات امتیوں نے سب سے پہلے اپنی نبی پر درود و سلام کا نظانہ کب بھیجا بتایا یہ جاتا ہے کہ جب مدینہ المنور یعنی ہجرت کے بعد جب آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما چکے تھے مدینہ شریف میں آپ کا قیامت جب یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا جب اس آیت کریمہ کا نزول ہوا مدینہ المنور میں تب لوگوں نے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر دور دو سلام کا نظانہ پیش کرنا شروع کیا لیکن ایک روایت میں یہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج مکہ میں ہوئی ہے اور جو میراج ہوئی اسی میراج میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ اور نبی سے جو گفتگو ہوئی اس میں درود کا ذکر ہے اس میں سلام کا ذکر ہے جو اتحیات کے طور پر ہم اور پڑھتے ہیں تو اس میں ذکر ہے یہ جو اللہ اور رسول سرور علیہ وسلم کی ذات کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ درود و سلام کا ذکر ہوا ہے اللہ میراج کے رات بھی اپنی محبوب پر درود بھیجا اور پھر وہاں سے جب آپ تشریف لائیں جب اپنے ذکر کیا لوگوں کے لیکن کچھ محققین نے یہ فرمایا کیا کہ درود کے ابتداء مکہ سے ہے لیکن درود و سلام دونوں یعنی سلام کی ابتداء وہ مدینے سے اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے اس لئے کہ اتحیات پہلے پڑھتے تھے بعد میں درود ابراہیمی کا اضافہ کیا گیا درود ابراہیمی ابراہیمی بات چل گئی تو اس بات کو آپ یاد رکھیں درود ابراہیمی درود ابراہیمی اس درود کا نام اس لئے کہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں تحیات کے بعد تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل پر بھی درود اور سلام بھیجا جاتا ہے اس لئے اس درود کا نام درود ابراہیمی ہے اور درود ابراہیمی جو کلمات ہیں وہ اللہ کے پیارے حبیب نے پڑھ کے صحابہ اکرام کو بتایا ہے اور اسی لئے نماز میں کہ اے لوگو تم نماز میں یہی درود پڑھا کرو تو اصحاب اکرام اس کو پڑھا کرتے تھے کس درود ابراہیمی جو آج بھی درود حالت میں پڑھتے ہیں لیکن یہاں پر جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ درود سلام کا پڑھنا اتنا ضروری ہے اتنا ضروری ہے اتنا ضروری ہے کہ نماز کے اندر اس کو پڑھنے کا حکم دے ہی دیا گیا کہ اب پڑھو الگ نہیں ہر سکتے اس لئے کہ یہ بات بالکل ظاہیر ہے یہ بہت ظاہیر ہے دیکھئے نماز کے اندر پڑھنے کو کہا گیا تو سب لوگ نماز کے اندر پڑھ رہے ہیں کچھ لوگ اتراز کرتے ہیں کہ آپ باہر کیوں پڑھتے ہیں آپ باہر کیوں پڑھتے ہیں آپ سوچ لئے جب باہر پڑھنے پر اتراز ہے اور اگر یہ حکم نہ ہوتا نماز میں اگر کوئی پڑھ دیتا تو اس پر بہت فتوہ ہی لگ جاتا جب باہر پڑھنے تو فتوہ لگایا جا رہا ہے تو نماز کے اندر تو کہتے ہیں کہ نماز ہوتی ہی نہیں لیکن قربان جائیے نبی محترم سرور عالم صلی اللہ کیوں پڑھتے ہیں اس لئے پڑھتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ اپنے محبوب کی ذات پر درود اس لئے بھیجتا ہے کہ میرے محبوب کی شان لوگوں میں پتا چلے یہ بتانا مقصود ہے کہ یہی میرے محبوب ہیں اس لئے کہ میں ان کی ذات پر درود بھیج کر میں یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ سب سے عالی ہیں سب سے افضل ہیں آپ کی شان سب سے بہتر ہے سب سے بہتر ہے سب سے مکرم سب سے محترم ہے اللہ تبارک وطالعہ اپنی نبی کی شان کو بڑھانے کی لئے اس میں سب کی بات آ جاتی ہے کیا یہ کہ اے محبوب آپ کے ذکر کو میں نے بلند کیا اور بلندی کا عالم کہ اگر کتنا بلند اگر صرف آپ کا ذکر امتی کریں امتی کریں نبی کا ذکر تو امتی جب تک کریں 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 نہیں کریں کریں امتی زندہ ہے تو کریں گے امتی ختم ہو جائیں گے نہیں کریں گے فرشتے کریں تب بھی کم ہیں لیکن آپ کی شان و عظمت آپ کے رفاق آپ کی ذکر کو اتنا بلند کیا کہ سب سے بلند اللہ سے بلند کوئی نہیں تو اللہ نے فرمایا کہ محبوب آپ پر میں درود بھیج کر آپ کے ذکر کو سب سے بلند کر دیا سب سے بلند اور حقیقت میں نبی کی ذات کی بلند بھی کا عالم کوئی اندازہ کر سکتا ہے جب خود آپ کے ذات پر اللہ درود بھیج اور اور دوسری بات یہ کہ فرشتے کیوں درود بھیجتے ہیں فرشتے اس لئے درود بھیجتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تازیمن سجدہ کرنے کا حق دیا گیا تو جس نے سجدہ نہیں کیا وہ عطاب الہی کا شکار ہو گیا وہ عضاب الہی کا شکار ہو گیا تو بس فرشتوں نے دیکھا کہ یہ محبوب ہیں اللہ کے تو ان کے ذات پر ہر وقت درود بھیجا ہی کرتے رہو تا کہ ہم شیطان جیسے بڑے امتحان سے نہ گزریں کہ ہم سے امتحان نہ لیا جائے بلکہ ہم پہلے ہی درود نبی پر بھیج کر ہم یہ بتا دیں عمل کے ذریعے سے کہ اللہ تیرے محبوب کی تازیم ہر وقت ہم کر رہے ہیں اور جو تیرا حکم ہوگا ہم ہر وقت بجا لانے کیلئے ہم تیار ہیں اس پنیات پر وہ ہر وقت درود نبی پر بھیج کرتے ہیں اور جہاں تک بندوں کا مسئلہ ہے بندوں کا مسئلہ تو بلکل صاف ہے وہ صاف یہ ہے کہ انسان کل روز محشر میں صرف ایک بات میں کہ گزر جاؤ کہ کل پل سرات میں جب گناہ گار امتی گزر رہی ہوگی تو ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص جب پل سرات پر چلنے لگے گا اس کی گردن اتنی تیز ہلے گی جیسے کہ کہ کسی اونٹ اونٹ کی گردن یعنی اونٹ کو ہلنے کی بیماری ہو جائے وہ اس کی گردن بہت ہل نہیں ہو اور ہلنے کی بنیاد پر گرنے کے قریب ہو ایسی حالت میں جب وہ گناہ گار امتی ہوگا تو اس وقت فوراں درود اُرطی وے آئے گی اور اسے سہارہ دے گی اور وہ درست ہو جائے گا اوانہ ہو جائے گا اسے طاقت آ جائے گی گویا کہ وہ پلسرات پار کر جائے گا لیکن دوسری حدیث میں یہ بھی ہے کہ کچھ فرشتے جب ایک امت محمدی کو دوزق کے طرف لے جا رہے ہوں گے حضرت آدم علی 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 صلی لے جائیں گے کہا نبی محمد صلی علی سلام کے بارگاہ میں کہیں گے کہ یہ امتی جو گناہ گار ہے اس کو فرشتے دوزق کے طرف لے کے جا رہے ہیں اور بہت تیزی میں امتی کو بچانے کے لیے تشب دائیں گے اور فرشتے سے کہیں گے کہاں لے کے جا رہے ہو کہا کہ اس کے عامال نہیں ہیں اچھے عامال نہیں ہیں کم ہیں اسی دوزک کے طرف میں پھر ایک مرتبہ اس کا وزن کر لو تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم دوبارہ وزن کرنے کا نہیں ہے اس لئے ہم دوبارہ نہیں کر سکتے تو فوراں بارگاہ خداوندی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب ارد گزار ہوں گے اے میرے اللہ حکم دے دے کہ تُو نے کیا بادہ نہیں کیا تھا جب میں سجدے میں تھا کہ سر اٹھا جو مانگو وہ نہیں لے گا جو کہو وہ بادہ مانی جائے گی تو کیا تُو نے وعدہ نہیں کیا تھا تو اللہ کا حکم ہوگا ہے فرشتہ میرے محبوب جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرو اب محبوب کیا کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ وزن کرو بس فرشتے دوبارہ جب ترازم میں آمال رکھیں گے اللہ کے پیارے حبیب سر وآلہ وسلم ایک کاغذ کا ٹکڑا اس ترازم پر رکھ دیں گے جس میں نیک آمال کم ہوں گے تو پھر وہ ترازو وہ پلہ بھاری ہو جائے گا اس ترازو کا وہ پلہ بھاری ہوگا تو فوراں وہ سجدے میں گر جائے گا وہ بندہ اور پھر کہے گا اٹھے گا کہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا وہ کون سا عمل تھا جسے آپ نے کرن فرمایا تو آقا ارشاد کروائیں گے کہ جو محبت میں جھوم کر جو میری محبت میں ڈوب کر تمہیں درود و سلام کا نزانہ کل بھیجاتا دنیا میں یہ وہی پرچہ تھا جو آج تجھے تجھے یہ پرمانہ نجات بن گیا ہے حضرت گرامی ہمیں ورد درود و سلام کرتے رہنا چاہیے انشاءاللہ والعظیم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی برکتیں ہمیں ضرور ملے گی یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کا نزانہ پیش کرتے رہتے ہیں اللہ ربی قدیل کے بارگاہ من دعائے بارِ اللہ تیرے حبیب پر ہمیں ہمیشہ محبت پر سرچار ہو کر درود و سلام کا نزانہ پیش کرتے رہنے کی توفیقاتا